دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سہارے سے جوڑی ہر ایک جانکاری جو بھی ہمیں ملتی ہے آپ تک پہنچاتے ہیں تو دوستو اسی کرم میں آج پھر ہم آپ کے لیے پتری کا اکبار سے جو ہمیں نیوز ملی ہے آپ کے سمقس لے کر آئے ہیں آپ سے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری نیوز پسند آئے گی کیونکہ اس نیوز میں بہت بڑی اپلبدی چھپی ہوئی ہے سہارہ ہسپیٹل کے ڈاکٹروں کو بچے کے درلب اسکل بیس ٹیومر کو نکالنے میں ملی سفل تھا جہاں دوستو یہ ایک ایسا ٹیومر تھا جس نے آکھ ناکھ اور کان پر بری طریقے سے پربھاو ڈالا تھا اور یہ پوری طریقے سے اسفل ہونے کی کگار پر تھا لیکن دوستو اس کو سفل کر کر دکھایا سہارہ ہسپیٹل کے ہونہاک ڈاکٹروں نے تو دوستو پوری خبر کیا ہے آئیے وستار سے بتاتے ہیں اور آپ سے ہمارا نرود ہے کہ آپ ہماری ویڈیو پر بنے رہیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ یہ پوری کہانی کیا ہے تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں یہ اپ ڈیٹ 29 مئی 2020 کی ہے ایک سال سے سردرد کی سمسیہ سے تھا پریسان دوہ نہیں ملی نہیں آ رہا تھا آرام لکھناؤ سیتاپور تحصیل محمود آباد کا رہنے والا تیرہ ورسیہ بالک ایک سال پہلے سردرد سے پیڑت تھا دوہ کھانے کے باوجود پوری طرح سے اسے آرام نہیں مل رہا تھا کسی کی سلا پر اس نے آرکے ڈاکٹر کو دکھایا انہوں نے چسمہ لگانے کی سلا دی اور کچھ دوائے بھی دی کچھ دن بعد آرام نہیں ملا تو لگتار اس کے درد کم کرنے کی دوہ کھانا شروع کر دیا کچھ دن بعد اچانک اس کے سرک کے داہینے طرف آنکھوں میں سوجن دکھائی دی پریجنوں نے راجدانی میں اسے نیورو سرجن ڈاکٹر کی کلینک پر دکھایا تب انہوں نے سیٹی سکین ویہ سوگر کی جاج کے بعد چار پاس دن کی دوہ دی جب جاج کی ریپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے مریض کو پی جی آئی ریفر کر دیا لیکن لاک ڈاؤن میں جب مریض پہنچا تو او پی ڈی بند تھی یہ ایک بہت بڑا یہاں پر مریضوں کے سامنے سوال کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ سیریس مریض جہاں جاتے ہیں وہاں پر اوپڈی بند ملتی ہے تو دوستو یہ خبر مریض کے ایک اور نیورو سرجن کو دکھایا گیا جی ہے دوستو اس مریض کو ایک اور نیورو سرجن کو دکھایا گیا تو انہوں نے سارا ہسپیٹل میں ڈاکٹر سندیپ اگروال کے پاس بھیجا ڈاکٹر اگروال نے اسے بھرتی کر لیا اور ایم آئی آر جانچ کرائی ایم آر آئی جانچ سے پتا چلا کی یہ اتینت جٹل اور دلب سکیل ویسٹ ٹیومر ہے جو مستق آگ کو دوبا رہا ہے جہاں دوستو آگ کو پوری طریقے سے دبا چکا تھا اور نیشنل کیوٹی میں بھی گھسا ہوا تھا یعنی کہ ناک کے اندر بھی گھسا ہوا تھا اور ٹیومر کی جٹلتہ کو دیکھنے ہوئے ڈاکٹر اگروال نے کہ سہارا ہسپیٹل کے وکھیات نیورو سرجن ڈاکٹر منو رستوگی کو ریفر کر دیا جب ڈاکٹر منو رستوگی نے دیکھا تو پایا کہ اس کا ٹیومر کافی ویسٹ لیولر ہے اور اسکیل بار کو فال کر آنک تتہ مستق کو دبا رہا ہے جس کی وجہ سے آنک اور ناک پر سوجن ہے ڈاکٹر منو رستوگی نے اس جٹل آپریشن کے لیے یوجنا بنائی اور سہارا ہسپیٹل میں اپلد آدھونی کے 128 سٹائلس سیٹی اسکیل اور 3D رکس ٹینسن تقنیکی کی ساہتہ سے اسکیل کی ہڑیوں کے ٹیومر کے اگریسیت ہونے کا پتہ لگایا آپریشن میں ٹیومر کو نکالنے کے ساتھ ساتھ اسکیل بیس رکس ٹینسن ایون چنواتی تھی اس کے لیے ڈاکٹر رستوگی نے وکھیات پلاسٹک سرجر ڈاکٹر رمیس کولی کو اپنی ٹیم میں شامل کیا اس طرح اسے آر بیٹر مارجن کو بچاتے ہوئے ناک پر دماغ کے ٹیومر کو پوری طرح سے نکال دیا گیا ڈاکٹر اس آپریشن سے زیادہ رکھ ساہ ہونے سے بچایا گیا آپریشن میں دماغ کے اگری بھاگ حصہ کھلا ہوا تھا اور ٹیومر نکالنے کے بعد جو اسکیل بارن میں ڈیفیکٹ آیا تھا اس کو ٹائٹینیوم جالی دوارہ کور کیا گیا پلاسٹک سرجن ڈاکٹر رومینس کولی نے مریض کے اسکیل ڈیفیکٹ کو جہاں سے ٹیومر فارڈ کر باہر آ رہا تھا رکس ٹینسن سرجری دوارہ اس کو ٹھیک سے بنا دیا ڈاکٹر منو رستوگی نے اس ریئر ٹیومر کو ایک ہی بار میں سرجری دوارہ آنکھ ناکھ اور دماغ کو بچاتے ہوئے بخوبی نکالنے میں سفلتا پائی یہ ٹیومر ایک کرکٹ کے کھیلنے برابر ایک جو بول ہوتی ہے اللہ در کی اس کے برابر تھا عام طور پر ایسے کیس میں کوئی کئی بار دو سرجری کرنی پڑتی ہے جس میں مریض کا خرچہ بڑھ جاتا ہے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ مریض سرجری سارا ہاؤسپٹرل اس لیے بھی بہتر طریقے سے سفل ہو پایا کیونکہ سبھی سویدائیں اور کسل چکشک ایک ہی چھت کے نیچے اپلبد ہے جہاں دوستو ساری سویدائیں اس ہاؤسپٹرل میں موجود تھی اور کسل ڈاکٹروں کا بھی یہاں پر رہنا ایک اس آپریسن کو سفل بناتا ہے یہ آپریسن لگ بک ساڑھے تین گھنٹے چلا اور کچھ دن بڑھتی رہ کر مریض ڈسچارج کر دیا گیا لاگ ڈاؤن کے سمیے میں بھی سہارا ہاؤسپٹرل میں اتنا بہتر اور سفل علاج پا کر مریض ویہوس کے پریجن بہت خوش تھے سہارا انڈیا پریوار کے ورشت سناکار آنیل وکرم سنگھ نے بتایا کہ ہمارے ابھی باوق سہارا سری جی دوارا پردام اس ویسوس نے ہاؤسپٹرل میں سبی پرکار کی جٹل سرزری کسل چکشکو کی ٹیم دوارا نیرنتر کی جاری ہے جس سے کئی مریض بہتر چکش ساپ راب کر رہے ہیں اور ہاؤسپٹرل نیرنتر نئے آیام پر استحاپیت کر رہا ہے یا دوستو یہ اس وقت سہارا ہاؤسپٹرل کی یہاں پر بہت اچھے سے تعریف کی گئی ہے پتری کا اکبار کے مادیم سے یہ نیوز جو ہم نے آپ کو سنائی دوستو یہ نیوز ایسے وقت پر سنائی ہے جب اس وقت لاکڈاؤن چلا ہوا ہے اور اس لاکڈاؤن میں صحیح طریقے سے مریض کو علاج نہیں مل پاتا اس کارن مرز علاج نہ ہو پانے کارن یا تو مریض مر جاتے ہیں یا پھر اپنے درد اور بے بسی کے آسو بہاتے رہتے ہیں تو دوستو یہ نیوز اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ کے ساتھ ہمارا جو جوائنگ بٹن ہے اس جوائنگ بٹن پر آپ اپنا سیوگ دیں آپ اس کو اپنا کر اپنا سیوگ دیں آپ کا سیوگ ہمارے چینل کو ترقی دے گا دوستو یہ آپ سے ہمارا نرود ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ ہمارے جوائنگ بٹن کو ضرور دبائیں گے تاکہ آپ کے لیے یہ نئی سے نئی لائٹرسٹ ویڈیو جو ہم لے کر آتے ہیں وہ آپ کو ملتی رہے تو دوستو ملتے ہیں پھر کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے یو ایس خان کو دے عزازت دھنیا واد جائن جائن وارد